اس ایکسلنسی مرزا طایر احمد آج جو میں سوال آپ سے کرنے والا ہوں وہ مرزا غلام احمد قادیان کے متعلق ہے اور اٹھارہ سو فورٹی نائن اور فورٹی فور کے درمیانے جب انہوں نے نبوت کی اور لوگوں کو بہت ناغوار گزری اٹھارہ سو اٹھارہ سو نواسی میں آپ نے اللہ کے جماعت کی بنیاد قائم کی ہے لیکن ابھی مسیحیت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ یہ بعد میں ہوا ہے سمجھ گئے نا اٹھارہ سو ایک آنوے اور انیس سو ایک کے آغاز میں یہ ڈیولپنٹ ہوئی ہے لیکن معمور ہونے کا یعنی امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور جماعت کی بنیاد اکھٹے ہوئے ہیں تو میرا سوال موسٹلی نبوت پر ہے جو انہوں نے کی اور اس کے بعد میں سوال جو دوسرا کروں گا وہ جیزس کرائیسٹ کی نبوت کے بارے میں ہیں جو انہوں نے بائبل مقدس میں کی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نے اور پھر تیسری جو بات ہے وہ ہے ڈاکٹر کیل ناصر جو گجران والا میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انیس سو ساٹھ میں حقیقت مرزا اور اس پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ ہوگی محمدی بیگم ہاں جی اور وہ نہیں ہوئی تو کیا ان کی جو نبوت تھی وہ غلط ثابت ہوئی کہ وہ اس سے شادی نہیں میں انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب دوں گا اب اول سوال لیں پھر دوسرا پھر تیسرا انشاءاللہ ہاں جی اور کیل ناصر کا حوالہ دیئے اس سے تو بہت پہلے حضرت مرزید صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے ہی میں مسلمان علماء نے اس حصو کو بہت اٹھایا ہوا تھا کیل ناصر نے تو صرف نقل ماری ہے مسلمان علماء کی اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کیا لیکن چونکہ آپ نے لیٹرچر صرف ان کا پڑا ہوا غالباً اس لیے آپ کا دماغ ایک ایل ناصر کی طرف گیا ہے کیل ناصر نے جتنے اطراض حضرت مسیح محمد علیہ السلام پر اکٹھے کیے ہیں وہ مرہون منت ہیں ان علماء کی کوششوں کی جنہوں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دعوے کے آغاز سے ہی آپ کی کردار کشی کی محمد شروع کی اور دلائل کی بحث میں مبتلا ہونے کی بجائے شروع میں ہوئے ہیں پھر بہت جلد اس کو ترک کر کے کردار کشی کی محمد کو اپنا لیا گیا آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے تو میں اس کا جواب بعد میں دوں گا پہلے آپ پہلا سوال کر لیجئے ہاں جی وہ سوال ہے کہ حضرت مسیح اسلام نے جیزس کرائیس نے بھی جو جتنی بھی نبوتیں کی وہ جیروشلم کے متعلق اور پھر جو آپ نے بھی پہلے سوال میں مجھے بتایا کہ وہ ٹرائبز میں جائیں گے جو لاس ٹرائبز ہیں وہ سب پوری ہوئیں تو کیوں نہیں حضرت مرزا غلام عمد قادیان کی جو پروفیسیز تھی وہ پوری ہوئیں میں ارز کرتا ہوں اور اگر پوری ہوئیں تو وہ کون سی تھی یہ میں ارز کرتا ہوں اول تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی تمام پیشگوئیاں منوان اسی طرح پوری ہوئیں جیسے کہ فرمایا گیا تھا میں نے اپنی گزشتہ مجلس میں بائبل کے حوالے سے قطی طور پر دکھا دیا تھا کہ نیو ٹیسٹرمنٹ کے مطابق حضرت مسیح نے سلیب سے اترنے سے پہلے اپنے ساتھی ایک ڈاکو کو جو مسلوب تھا اس کو کہا کہ چوبیس گھنٹے یعنی دن پورا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں جنت میں ملوں گا اور وہ نہیں ہوا ایسی باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو تمام انبیاء کے ساتھ کچھ اشتباہ کے پہلو رکھتی ہیں مگر جب عمومی طور پر ان کی عظیم پیشگوئیوں کو اور عالمگیر پیشگوئیوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر داغ ہیں ایک متقی انسان عموم پر فیصلہ کرتا ہے اور یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالا ہو یہ جو بزمون ہے یہ عمومی ہے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الكتاب اللہ ریبہ فیہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ساتھ ہی فرماتا ہے فیہ آیات و متشابہات ایک ایسی کتاب بھی ہے جس میں متشابہ آیات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں متشابہ آیات سے جن کے دل میں مرض ہے ان کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے اور جو اہلِ علم ہیں وہ محکمات کے اوپر چلتے ہیں ایسی قتی نشانیاں جو بندے کے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں ان کے ذیل میں متشابہات کو یا سمجھتے ہیں یا ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں یہ مضمون عمومی ہے میں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کے تعلق میں اس کو بیان کروں گا لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جو پیشگوئیاں عالمی نویت کی ہمارے سامنے ظہور پذیر ہو چکی ہیں ان کو کوئی دنیا کا انسان اب تبدیل نہیں کر سکتا سب سے پہلے عیسائیت کے رہنما سے ٹکر جو ڈوئی کے ساتھ ہوئی ہے آپ کی امریکہ کے اخبارات نے اس کو خوب اچھالا اور کہا کہ ایک دعوے دار ہے محمدی مسیح ہونے کا ایک دعوے دار ہے مسیح کی نمائندگی میں اس کی آمد سانی کا اعلان کرنے والا اور ان دونوں کی ٹکر ہو گئی ہے باستن کے ٹربیون نے خصوصیت سے اس کو کور دیا اور باقی اخباروں نے بھی اور آخر پر جیسا کہ حضرت ملزہ صاحب نے فرمایا تھا بین ہی اسی طرح بڑی زلدت کے ساتھ وہ اس انجام کو پہنچا جس کے متعلق حضرت صاحب اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر چکے تھے کہ اللہ مجھے بتا چکا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہاں تک کہ امریکہ کے اخبارات اور خصوصاً ٹربیون نے یہ شہ سرخی لگائی اس کا حوالے یہاں موجود ہیں کہاں تھا یہاں پڑے ہوئے تھے پہلے شہ سرخی لگائی کہ مرزا قادیان جیت گیا ہے گریٹ گریٹ اس مرزا وہ جیت گیا اور یہاں گیا اس لیے کہ اس زمانے میں کچھ انصاف ابھی باقی تھا مذہبی اختلافات کے باوجود سچی گواہی دینے والے ہوتے تھے جو محمدی بیگنوں کی پیشوئی کا وقت آئے گا تو میں اگرچہ یہ متشابہات میں سے ہے مگر متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قطع طور پر وہ ناقابل حل ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی استنبات کی طاقت عطا فرماتا ہے جب غور کرتے ہیں تو ان کو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پیشوئی جھوٹی نہیں بلکہ اس کے وعد ایسی پہلو تھے جو نظر انداز کیے گئے اور وہ ثبوت کے طور پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتاؤں گا اب آپ اگلی بات کریں حضرت میزہ صاحب کی پیشگوئیوں سے متعلق بس یہی تھا ہاں اچھا دوسری بات لاؤں عالمی نویت کی پیشگوئیوں سنیں اب غور کریں ایک انسان کی حصیت سے کیسے ممکن ہے کہ ابھی ہوائی جہاز ایجاد بھی نہ ہوئے ہوں آسمان سے آگ برسنے کا کوئی امکان نہ ہو اور عالمی جنگ کا کوئی تصور عصفت موجود نہ ہو یہ ہے وہ اخبار ٹریبیون اس کی کپی آپ کو دے دیں گے اس کو انہا ہے گریٹ اس مرزا غلام احمد دمسایہ فورٹول پتھیکٹک اینڈ آو ڈوہی اور اب جو پلیگ کی بات میں کروں گا یہ پلیگ ظاہر ہونے سے پہلے یہ اعلان ہو چکے ہے امریکہ میں کہ مرزا غلام احمد اور قادیان نے اپنی تائید میں پلیگ پھیلنے کا ذکر کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ نہیں غیر معمولی ارتھکویکس کا ذکر کیا ہے غیر معمولی فلڈز کا ذکر کیا ہے یہ تمام باتیں بین ہی اسی طرح اس شان سے پوری ہوئیں کہ عالمی اخباروں نے اس کو کبر دیا ایسے ارتھکویکس آئے کہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ ماہرین نے کہا کہ معلوم انسانی تاریخ میں اس طرح پیدر پہ اتنے